اس نوول کا نام ہے تیرے بن روئے نینہ اور اس کی رائٹر ہیں زویا مجید سردی کا موسم اپنے اختتام پر تھا مگر رات کو سردی بڑھ جاتی تھی اس وقت جب ہر انسان سو رہا تھا تو وہ تنہا جاگ رہی تھی اپنا سر گھٹنوں پر رکھے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی اس کو چاہنے والوں کی لسٹ بہت لمبی تھی مگر جن کو اس نے چاہا ان کی لسٹ بہت چھوٹی تھی وہ ان کو کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی اس کے گناہوں کی لسٹ کب بڑھ گئی اسے پتہ نہ چل سکا اور آج وہ خالی ہاتھ تھی آج اس پر جان لوٹانے والے اب صرف نفرت لوٹا رہے تھے اسے یاد تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی مگر پھر غلطی اوپر غلطیاں کر کے وہ عام سے بھی نیچے گر چکی تھی اب وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ کسی چھوٹے سے گری محلے میں رہنے والی عام سے لڑکی ہوتی تو شاید وہ اتنی بڑی غلطیاں نہ کرتی ایک غلطی ہوئی تھی تو اس نے خود کو معاف کر دیا تھا اس کے بعد وہ غلطیاں کرتی گئی اور ضمیر جو پہلے ملامت کرتا تھا وہ بعد میں مر گیا وہ اب سسک رہی تھی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی آج وہ اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ کیوں اتنی گر گئی تھی وہ کیوں وہی غلطیاں یہ سوچ کر دہراتی رہی کہ کون سا کسی کو پتا چلے گا وہ کیوں اتنا بڑا ظرف نہ کر سکی کہ معافی ہی مانگ لیتی اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا کچھ نہیں تھا ان ہاتھوں میں آج سب کچھ وہ برباد کر چکی تھی تم خود سے آپ نفرت کرو اب کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا وہ خود اسیدے کی انتہا پر تھی خود کو تکلیف دے کر وہ دوسروں کی دی گئی تکلیف کا آزالہ کرتی تھی یہ جانے بنا کہ ان کی تکلیف کا آزالہ اب ایسے تھوڑی نہ ممکن ہے موت کے حوالے خود زندگی نہیں کرنی موت کے حوالے خود زندگی نہیں کرنی مجھ کو قتل ہونا ہے خود کشی نہیں کرنی اپنے زخم اپنے ہاتھ سے ہی کھرچتے ہیں درد میں کسی صورت اب کمی نہیں کرنی علام کی مسلسل آواز پر وہ تنگ آ کر اٹھی تھی اور بے دلی سے اٹھ کر فرش ہوئی اور جوڑ ڈریس ہاتھ لگا پہن کر باہر نگلائی اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے لگی آج اس کا دل بہت اداس تھا آج کالج کا پہلا دن تھا اور کوئی شدد سے اسے یاد آیا تھا یار یہ دیکھو نا یہ ڈریس اچھا ہے نا وفا مسکرا کر دو خوبصور جوڑے اس کے سامنے بیٹ پر رکھتے ہوئے اب اس کی رائے جانا چاہ رہی تھی حزیمہ نے سرسری سے ان جوڑوں کو دیکھا اور پھر ستائشی نظروں سے سر ہلایا ہاں وفا یار مسکرا کر کہتے ہو آپ ڈریسز کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی پتہ ہے یہ ڈریسز میں اس لیے لائے ہوں کہ جب ہمارا کالج میں پہلا دن ہوگا نا تو ہم یہی پہن کر جائیں گے وفا ڈریسز کو وارڈ روم میں رکھتے ہوئے بوری جس پر حزیمہ نے افسوس سے سر ہلایا تھا وفا یار کالج سٹارٹ ہونے میں بھی پورا ایک مہینہ باقی ہے اس نے مو لٹکایا تھا کیونکہ وہ تو کل ہی پہنے کا سوچ رہی تھی مگر وفا نے علماری بن کر کے اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا لی نہیں حزیمہ ان ڈریسز کی طرف تو دیکھنا بھی مت کوئی اور دیکھ لو بلکہ وہ ڈریسز جو کل ریان اس نے لائے تھے وہ پہن لو یہ تو میں بہت شوق سے لائی ہوں سو پلیز یہ ایک ہی دن پہنے گے ہم اور میرا ارادہ کالج کے فرس ڈے پہننے کا ہے وفا نے اسے تفصیل سے اپنی خواہش کے مطالق اگاہ کیا تھا جس پر اس نے مو بنا کر سر ہلایا تھا خزیمہ آنکھیں بن گئے بیٹ کے کنارے پر ٹک گئی تھی آنکھوں کے گوشیں گیرے ہو گئے تھے وہ اٹھ کر علماری کے طرف آئی وہ ڈریس ایسے ہی لٹکے ہوئے تھا بھی تک اس نے ڈریس نکال کر سینے سے لگائے تھے وفا واپس آ جاؤنا یار ہم معاف کر دیں گے پلیز آ جاؤنا آج دیکھو میرا کالج کا پہلا دن ہے وہ ڈریس میں پریس کروں گے بس تم لوٹ آؤ پلیز وفا میری جان میری تو تمہارے پیرا کوئی دوست بھی نہیں تھی نا تم اپنے نام وفا کے ہی لاج رکھ لیتی خزیمہ علماری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھوں اس کے آنسوں سے لگا دار گر رہے تھے اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا کتنی لمحے اس عذیت کی نظر ہو گئے اسے آج پھر خود کو سنبھالنا تھا آج پھر اس کا دل اپنی دوست کو یاد کر کے زد کر رہا تھا وفا اس نام کو سوچ کر اس کی ہونٹو سے ایک سسکی نکلی تھی اس نے محبت سے ان ڈریسز کو چوما اور پھر اتنی ہی محبت سے علماری میں رکھ کر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی تھی کیونکہ اسے سب کو اداس نہیں کرنا تھا رانی جلدی سے ٹیبل لگا دو جلدی ہریاب مدد ناشتے کا جائزہ لے دی ساتھ ہی رانی کو ہدایت دے رہی تھی رانی ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی جی بھابی بیگم بس ہو گیا رانی بھی پھرتی سے کام کر رہی تھی صبح کے وقت سب کو سٹرونگ ناشتہ کرنے کی عادت تھی حزیمہ کی کچن میں آتے ہوئے مسکرا کر بولی مدد نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کا دل کٹا تھا اسے آج کوئی شدت سے یاد آیا تھا مگر وہ حزیمہ کو بددل نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ مشکل مسکرا کر اوملیٹ کو اولٹ پرٹ کرنے لگی حزیمہ نے مدد کو پیچھے سے حق کیا اور سر اس کی شانے پر رکھ دیا مدد کا ہاتھ ہی نہیں دل بھی کانپا تھا کی کوئی ایسے تو ہمیشہ وفا کیا کرتی تھی ہاپی چھپ چھپ کر رونے کے بجائے کیا اچھا نہ ہو کہ ہم گلے میں لگ کر رو لیں اس کی بھجی اور بھیگی آواز مدد کے کام میں پڑی تو اس نے اپنے آنسو روکنے کو مو پر ہاتھ رکھا تھا اس کا ہولے ہولے سے ہلتا وجود گواہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی پلیز آپی یہ گھٹ گھٹ کر تو مت روئے نا اس کا رخ اپنی جانب کرتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے گزارش کر رہی تھی مدد کے چہرے پر بھی ایک درد رکم تھا روتے ہو اس کے گلے لکر بے بسی سے بولی تھی آنسو گلے میں اتارتے ہوئے حزیما نے سر اس بات میں ہلایا تھا کہ میں جانتی ہوں اس حسین بھری کو کون نہیں یاد کرتا ہوگا حادی بھائی آ رہے ہیں بھابی حزیما بی بی رانی نے دنوں کو بتایا تو دونوں نے فوراں آنسو پہنچ کر مسکراہت چہرے پر سجالی تھی حادی بھاری قدم اٹھاتا کیچن میں داخل ہوا اور کہا گوڈ ماننگ اس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا دونوں نے بھرپور مسکرا کر اسے دیکھا چہرے پر چند لمحے پہلے رونے کا کوئی نشان موجود نہ تھا انہوں نے بھی اسے گوڈ ماننگ کہا اس کا گال پیار سے تپ تپا کر پھر وہ باہر چلی گئی تھی حزیما نے مسکرا کر ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے وفا یاد آ رہی تھی مگر وہ حزیما کو روتا ہوا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا رانی جوس باہر لے جاؤ ریان آنے والا ہوگا حادی نے رانی کو اشارہ کے دو اس طرح ہلا کر وہاں سے چلی گی پھر حزیما بولی کیا ہوا اسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے حادی کی مسلسل دیکھنے پر وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پا رہی تھی مگر حادی تو مسلسل مسکرا کر فرت محبت سے سے دیکھ کر اس کی دھڑکنوں میں شور مچائے جا رہا تھا حادی پلیس ٹاپ اٹ کوئی آ جائے گا نا اپنے کامتے لبوں سے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی اس کے چہرے پر حیاء کی لالی پھیل رہی تھی اور اس کی دھڑکنیں اور دھم مچا رہی تھی حزیما کے نظر پڑی حادی کے پاس سے گزرنے کی جگہ تھی وہ وہاں سے گزر کر باہر جانے کا سوچ رہی تھی کہ حادی نے اس کے ارادے جان لیے جو ہی وہ باہر نکنے لگی تھی وہ فوراں آگے آیا اس کی نتیجے میں وہ حادی سے ٹکرا آگی تو حادی نے فوراں اپنا بازو اس کے گرد ہائل کر لیا حزیما تو دینے پھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی حادی نے آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی وہ بھلے اس کے نکاح ہمی تھی مگر اس نے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس کی اگلی حرکت تو حزیما کو اور شاکٹ کر گئی تھی Looking amazing Mrs. حادی مسکرا کر لب اس کے ماتے پر رکھتے ہوئے حادی نے محبت بری نگاہوں سے دیکھتے اسے کہا تھا حزیما کا دل ایک تم تیزی سے دھڑکا تھا اور اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی اپنے نام کی حیاء دیکھ کر حادی مسکرا دیا تھا حادی حزیما آج اور ناشتہ تیار ہے مدت کے آواز باہر سے آئی تھی تو حادی نے فوراں اسے چھوڑا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی کچن سے چلی گئی تھی کتنے خوبصورت لگتے ہیں میرے نام کے رنگ اس کے چہرے پر سرشاری سے خود کلامی کرتے وہ ہستا ہوا باہر آ گیا ہاپی کہاں ہیں حزیما کو ساری ٹیبل پر جھکائے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا حزیما کی دل کی دھڑکنوں میں ابھی تک ادھم مچا ہوا تھا جی وہ ماما اور تابش بھائی کو بولانے گئی ہیں بیٹ پر جیم لگاتے اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا تھا حادی نے سر ہلائے اور کرسی گھسیڑ کر بیٹھ گیا تھا تب ہی ریان کے مخصوص پرفیوم پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا گوڈ ماننگ بھائیہ حزیما مسکرا کر اٹھی تھی تو ریان نے فوراں اسے ساتھ لگایا تھا گوڈ ماننگ بچے اس کا سر سے ہلا کر وہ کرسی گھسیڑ کر بیٹھ گیا تھا حادی نے حزیما کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی تھی کب تک یوں راتوں کو جاگو گئے حادی کی جانچتی نظروں اور سخت لہجے پر ریان نے فوراں سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اس کی آنکھیں رد جگہ کا پیغام دے رہی تھی حادی اسے سخت نگاہوں سے گھوڑ رہا تھا تب تک جاگوں گا جب تک وہ مل نہیں جاتی ہمیشہ کی طرح اس نے مخصوص انداز میں جواب دیا ریان وہ جا چکی ہے یہ بات تم قبول کیوں نہیں کر لیتے اسے کسی کی پرواہ ہوتی تو وہ یہ حرکت کبھی نہ کرتی اب کی بار حادی کے لہجے خاصا چپتا ہوا تھا اس کے اکھڑ لب و لہجے پر ریان نے سختی سے اپنے لب بینجے اور بولا اور بولا کچھ نہیں ریان یہ بات قبول کر لوگ وفاگ اور تمہاری بیوی تھی تم میری بہن تھی تم اگر اس سے محبت کرتے تھے تو میں تم سے کئی گناہ زیادہ محبت کرتا ہوں اتنی محبت دینے کے باوجود ہوا اتنا بڑا غم دے کر چلی گئی ہمیں جب میں یہ بات قبول کر چکا ہوں تو تم بھی کر لو کہ وفا جا چکی ہے وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا اس کا لہجہ سخت مگر اس کے باتوں سے دکھ آیا تھا اس کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور جہرے پر غصہ اداسی غم اور رنج رکم تھا ریان نے اسے کھا جانے والے نظروں سے گھورا تھا پھر وہ بولا تم یہ بات اس لئے قبول کر چکے ہو کیونکہ تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں جبکہ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے وہ دھیمے مگر غسیلے لہجے میں چلایا تھا حادی نے میں جواب میں افسوس سر ہلایا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا سارے زیدی لوگوں کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا اسلام علیکم خالجان ان کو آتا دیکھ کر حادی مسکراء اٹھا تھا انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور پھر مسکراء کر باری باری ان سب کا بوسہ لیا چلیں ناشتہ کریں سب مدد نے مسکراء کر کہا تو وہ لوگ سر ہلا کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے تابش بھائی نہیں اٹھے کیا رایا نے مدد کو سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا انہوں نے جوس کا جیک ٹیبل پر رکھا اور بولی وہ ایکشلی ریدہ رات کو دیر سے سوئی تھی نا ان کو بھی کھائے رکھا تھا اس لئے وہ بھی نہیں سوئے تھے اس سے پراتھا حادی کے آگے رکھتے ہوئے جواب دیا جس پر اس نے سر ہلا دیا حادی نے حزیمہ کو دیکھا اور بولی حادی آپ مجھے ڈراؤپ کریں گے ہاں ظاہر آج تمہارا پہلا دن ہے تو میں ہی ڈراؤپ کروں گا نا مسکراء کر کہتے ہوئے حادی نے اس کا جواب دیا نہیں حزیمہ کو میں خود ڈراؤپ کروں گا بلکہ ابھی وہ ہماری ذمہ داری ہے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ریان نے حادی کو دیکھا تھا ریان بھولو مت کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے حادی نے اسے یاد دلانا چاہا تو مدت نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جی ٹھیک ہے مگر آج میں خود ڈراؤپ کروں گا ریان دو ٹوک انداز میں بولا تھا جس پر حادی نے سارا زیدی کو دیکھا تو انہوں نے حادی کو خاموش رہنے کے اشارہ کیا حزیمہ چلے ریان نے اب کی بار حزیمہ کو دیکھا تو وہ سر ہلاتی و اٹھی تھی پھر سب سے مل کر وہ باہر آگئی تھی ریان کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا ملت کے لحچے میں دکھ تھا اور وہ اس کے جانے کے بعد کہہ رہی تھی لیکن ہمیں حمد تو کرنا ہوگی نا ہاں بالکل کیونکہ ہم ہی ایک دوسری کی حمد ہے سارا زیدی نے وہ مشکل مسکرا کر کہا تو وہ لوگ بادو کا رخ موڑ گئے تھے سارا زیدی اور انہوں کی بہن سوفیہ زیدی کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی کچھ سال شادی کے بعد بہت خوشگوار گزرتے دونوں بھائیوں عمران زیدی اور شفیق زیدی میں اگر پیار تھا تو ان دونوں بہنوں میں بھی محبت تھی سارا زیدی کے تین بچے تھے تابش، ریان اور حزیمہ اور سوفیہ زیدی کے بھی تین بچے تھے مدد، حادی اور وفا ایک دن یوں ہی ہستی بستی زندگی میں توفان آیا سوفیہ زیدی اور عمران زیدی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقار ہو گیا اور یہ خبر زیدی ہاؤس پر بم بن کر گئی تھی سارا زیدی اور شفیق زیدی نے بہت مشکل سے دوبارہ سب کو زندگی کی جانب لٹایا تھا ابھی خوشیاں دیکھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ شفیق زیدی کی موت نے ایک بار پھر سب کچھ تباہ کر دیا سارا زیدی تو جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی ان کے بھائی وحید نے اس لمحے بہن کا ساتھ دیت اور رفت رفتہ زندگی واپس اپنی ڈگر پر آنے لگی تابش کیونکہ میچور تھا سو کاروباری معاملات وہ دیکھنے لگا پھر خوشی نے سارا زیدی کے گھر دستک دی تابش اور مدت کی شادی کر دی گئی دو سال بعد اللہ نے ان کو رحمت سے نوازا جس پر وہ سب بے حد خوش تھے وفا اور حضیمہ کی جان بسنے لگی تھی ریدہ میں ریدہ ہر ایک کی آنکھوں تک کاتارہ تھی سارا زیدی نے حضیمہ میں دلچسپی کو بھامپ لیا تھا پھر انہوں نے ہی حضیمہ سے نکاح کروا دیا حضیمہ کا اور پھر ریان کا وفا سے بھی نکاح کروا دیا گیا ریان کے مامو کی بیٹی لیلہ نے اس پر خاصا ہنگامہ کیا تھا مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا گیا ریان اور وفا ایک بہت خوشکار زندگی گزار رہے تھے ایک دن غمو نے دستک دی اور وفا نے وہ کر دیا جس کی کسی کو امی نہ تھی خوشیہ ایک بار پھر رخصت ہوئی اور غمو نے اس گھر میں ڈیران ڈال دیا وفا کی اس حرکت نے سب کو دور ڈالا تھا بھائی آپ کو بھی لگتا ہے کہ وفا قصور پہ ہے حضیمہ نے ریان کو دیکھتے ہو کہا تو اس نے انگار میں سر ہلایا اور بولا نہیں حضیمہ وہ بیوی تھی میری اور میری بیوی اتنی خود غرص نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں اتنا دوسرے میں جانتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی تم لوگ بھی تو گواہ ہونے اس بات کی وہ بہت ٹھہرے وہ انداز میں کہہ رہا تھا اور آخری بات تو اس نے حضیمہ سے پوچھا تو حضیمہ نے دکھ میں سر ہلایا پھر حضیمہ نے ایک اور سوال کیا بھائی آپ کو وہ بہت یاد آتی ہے نا آنسو گلو میں اتارتے ہیں اس نے پوچھا تھا جس پر زخمی مسکراہت نے ریان کے لبوں کو چھو لیا تھا کتنی عذیتناک تھی اس کی مذکراہت حضیمہ کا دل چاہا کہ وفا اگر اس نے ملے تو اس کا گریبان جھو جھوڑ کر اس سے جواب طلب کرے کہ کیوں وہ اس کے بھائی کے ساتھ ایسا کر کے گئی ہیں ویسے تو وہ مجھے کبھی بھولی نہیں حضیمہ مگر آج کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی ہے اس دن کے حوالے سے اس کے کتنے خواب تھے نا پھر کیسے مان لو کہ وہ سب میرا مطلب میرا مطلب وفا اتنے بڑے گناہ کی مرتقب ہو سکتی ہے وہ اتنی خودگرس کبھی نہیں ہو سکتی یار افسوس سے کہتے وہ اسے یاد دل آ رہا تھا اور اسے یقین بھی دل آ رہا تھا جس پر خزیمہ کچھ نہ کہہ سکی اور اس کی نظریں ونڈو سکرین پر مرکوز کر دی کالج پہنچنے بار اس نے بھائی کو خداحفظ کہا اور اس کے گلے ملتے ہو وہ چلی گئی تھی رایان نے خانی نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک منظری آیا تھا رایان جب میرا کالج کا پہلا دن ہوگا آپ ڈراب کرو گے نا مجھے وہ اس کے پاس بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی ارے لڑکی ابھی ایک مہینہ پڑھا ہے کلاسز میں اور تم ابھی سے پلاننگ کر رہی ہو وہ اس کی پہنے پونی ڈل کو چھیڑتا ہوں محبت سے بولا تھا ہاں تو پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے نا وہ اپنی کانچ جیسی نظریں اس پر گاڑ کر بولی جس پر وہ ہلکا سا ہسا تھا وفان اس کے ہلکی بڑی شیف کو انگوٹھے اور اپنی انگلیوں سے چند بالوں کو پکڑ کر کھینچا تھا رایان کے موہ سے ایک آہ نکلی پھر رایان اس کے بالوں پر ایک چپت رسید کی روح بولا I love you اسے محبت سے دیکھتے اس نے اظہار کیا تھا تو وہ بلش ہوئی تھی وہ جو جوابی اظہار کی توقع کر رہا تھا یہ سن کر خاصا بدل ہوا وہ اس کی شکل دیکھن ہنسی تھی رایان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہ گیا تھا کہاں ہو تم وفا اس نے تڑپ کر کہا گاڑیوں کے ہون پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اس وقت وہ روڈ پر تھا اور درد دل پر کابو پانے کی کوشش کر کے اس نے گاڑی ریورس کی تھی تم ایک چہرہ بھول سکتے ہو لیکن تم کسی کی جذبات کی حرارت ادا کی نزاکت اور اس کی آواز کی مٹھا اس کو اپنی یاد سے بلکل نہیں مٹا سکتے رمیز نے گاڑی کالج کے باہر رو کر اسے دیکھا تو وہ بلی اپنا بہت خیار رکھنا بھائیہ کی جان کوئی بھی ذرا سے بھی ٹنشن ہونا تو مجھے فوراں کال کرنا رمیز اسے ہدایات دے رہا تھا اور وہ سر ہلا رہی تھی لیو بھائیہ لیو ٹو بیٹا بھائی وہ اسے مسکرا کر کہا اور پھر سر ہلا کر وہ چلی گئی تو رمیز بھی گاڑی ریورس کرنے لگا حزیمہ پتا ہے ہادی بھائیہ کہہ رہے تھے کہ پہلے دن بہت ریکنگ ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ گیم کھلنا چاہے ہم الٹا اس کو ہی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور آخر پر ہاتھوں کو مروڑا تھا بس کر دو وفات تنگ آگئی ہوں تمہارا کالج نامہ سن سن کر وہ بیزاری سے بولی تو وہ ہنس دی اچھا دفع ہو میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم ماسٹرز کر جائیں گی پس یہی سوچ سوڑ کر خوش ہی ہو رہی ہے پر تم دفع ہی رہو وہ کشن مار کر چلی گئی I miss you وفا کالج کی امارت کو دیکھتے اس نے اپنے ہاتھوں کے گیلے گوشے پہنچے تھے اس کو اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی ہائے وہ چونکر بلڈی تو ایک خوبصور سی لڑکی مسکرہ کر اسے ہائے کہہ رہی تھی حزیمہ نے بھی مروت انہ سے ہائے بول دیا تو وہ اس کہنے لگی کیا ہم دوست بن سکتے ہیں ہبا نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حزیمہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا اس کی ایک ہی دوست ہوا کرتی تھی جو جیلس ہوتی تھی اگر حزیمہ کوئی اور دوست بنائے تو I'm sorry حزیمہ اسے sorry کر کے چلی گئے تو ہبا اپنے ہاتھ کو دیکھتے رہی کیونکہ آج پہلی بار اس نے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھایا تھا ہبا نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اداسی بھانپ لی تھی مجھے ریان سر سے ملنا ہے کمل دوڑڑک انداز میں بولی تھی مگر عرب نے کہا انہوں نے تمہیں نکال دیا ہوئے آفیس سے وجہ کیوں نکال دیا بہت مجبوری تھی آفیس میری تمہیں آفیس کیسے آتی کمل چلا کر کہنے لگی تو اتنے میرایان کی وہاں پہ انٹری ہوئی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تابیس سر نے مجھے جوپ پر رکھا تھا تو آپ ہوتے کونے نکالنے والے مجھے کمل آج بہت دکھی تھی ریان سے پہلے وہ دب کر رہتی تھی مگر آپ تو وہ ہند ہی کر گیا تھا میں کمپنی کا آنر ہوں سمجھی دوں سخت لے جا اپناتے اس نے یاد دلایا آنر کچھ رولز ہوتے ہیں آنرز کے بھی میں مجبوری کے وجہ سے نہیں آسکی تھی آفیس مگر آپ نے کیا کیا میرے ساتھ وہ غصے سے بول رہی تھی اور اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے آفیس کے سبھی کولیگز حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے پھر مینجر آگے بڑا اور بولا کمل مہم پلی سٹاپ اٹ مگر ریان نے فوراں سے ہاتھ کے شارے سے روک دیا اور بولا بتائیے آپ کون سے مجبوری تھی آپ کی ایسیہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی لاپنواہی کی وجہ سے کمپنی کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کچھ اندازہ ہے آپ کو اور اب آپ یہاں پر چلا رہی ہیں وہ غصے سے گھرتے سے بتا رہا تھا کمل نے کہا آپ کے نقصان کا ازارہ تو ہو جائے گا مگر مجھ سے بڑا نقصان ہے کیا آپ کا وہ بروتے ہوئے درد بھری آواز میں پوچھ رہی تھی میں نے اپنی ماں کھو دی تھی تو پھر کیسے آتی آفیس اب وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گی تھی اور ریان شوکٹ سا اسے دیکھ رہا تھا وہ لڑکی ٹوٹ کر بکھ رہی تھی ہر وقت مسکرانی والی لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر سب کا دل بوری طرح ٹوٹا تھا اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ریان کا دل گھبرا رہا تھا آخر اس کا درد حدو سے بڑا تو ہی تو اس سب کے سامنے رو پڑی تھی ورنہ قوم چاہتا ہے کہ اپنا تماشا بنوائے قوم چاہتا ہے کہ سب اسے ترستی نگاہوں سے دیکھیں اسے یاد آیا تھا کہ اس کی وفا بھی یوں ہی روئی تھی جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ اپنے ماں باب کا پیار تو زیادہ نہ دیکھ سکی مگر ریان کے بابا سے بہت زیادہ اٹیج تھی I'm so sorry مجھ برکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسی کوئی situation ہو سکتی ہے مس فیدیا آپ ان کو پانی مگر دیجئے اور جب یہ ریلیکس ہو جائیں تو میرے روم میں بھیج دیں قبل گھٹنوں برسہ رکھے بری طرح رو رہی تھی ریان دکھ سے یہ کہتا وہاں سے چلا گیا سب کو اس کے روئیے پر بہت حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو ایک پتھر دل انسان تھا مگر کون جانتا تھا کہ وہ پتھر دل انسان کبھی سب سے زیادہ نرم دل انسان بھی تھا فیدیا نے آکر اسے اٹھانے کی کوشش کی قبل اٹھو پلیز مگر قبل اس وقت اس حالت میں نہیں تھی فیدیا اور دو تین لڑکیوں نے ملکر سے اٹھایا پھر اس کو کیبن میں بیٹھائے اور پانی وغیرہ دیا تھوڑی دیر میں وہ استمبل گئی تھی آخر کتنا روتی اپنے لئے ان سب کو پریشان دے کر وہ ان سب سے کہنے لگی کوئی بات نہیں کمل فیدیا نے فوررز کا ہاتھ سے ہلا کر نرم لہچے میں کہا تھا اچھا سنو ریان سر تمہیں اپنے روم میں بلا رہے تھے جا کر بات سنا ہو ان کی زنیرہ نے اسے بتایا تو چونک اٹھی پھر سر ہلاتے ہوئے اس آفیس کی طرف چلی گئی آپ بولتی کم ہے یا مجھ سے بولنا نہیں چاہتی ان کا یہ لیکچر فری تھا تو حبہ نہ چاہ کر بھی پھر اس لڑکی کے پاس چلی آئی تھی کیونکہ اسے اس لڑکی سے عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی حزیمہ نے بدل ہو کر سر سی آہ بھری ایک نظر اسے دیکھا ٹی شیٹ اور بلیو جنز میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی پھر اس نے کہا نہیں میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں اسے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کی دوست اس کو شیئر نہیں کر سکتی تھی ایک بات کہوں اکیلے رہنے سے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے حیبہ نے اسے دیکھتے ہو کہا تو وہ تلخی سے مسکرائی تھی اور ابھی کچھ کہنے کے لئے اس نے لب کھولے ہی تھے کہ موبائل بجا تو وہ ایکسکیوز کرتی ہوت کر چلی گئی اس کے جانے کے بعد حیبہ نے سوچا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی اداس وہ اسے جاتے ہو اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی حیبہ کی آج تک کوئی دوست نہیں بن پھائی تھی رمیز اور ماما سے اس کی دوستی تھی حضیمہ نے کال پک کرتے ہو سلام کیا فالیکم السلام کیا حال ہے میسز محبت سے سلام کا جواب دے کر پوچھا گیا تو حضیمہ مسکرائی اٹھی تھی حادی کیتنی محبت اور کے رہیدوں سے موت عبر بناتی تھی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں نرمیسو سے بتاتے ہو اس نے پوچھا تھا جس پر وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر ہلکا سا مسکرائیا میں بھی اچھا ہوں تمہارا آف کب ہوگا کالیج سے دو بجے حضیمہ نے فورا بتایا ٹھیک ہے پھر میسز دو بجے میں آپ کو پک کرلوں گا وہ اب اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیف پر ہاتھ پھرتے ہو بولا تھا حضیمہ کا معلوم تھا کہ وہ یہی کہے گا اپنی درست قیاس ہارائی پر وہ دھیمہ سا ہنسی تھی پھر وہ بولی آپ رہنے دینا ڈرائیور آ جائے گا آپ کو خامہ پریشانی اٹھانی پڑے گی مگر حضیمہ نے نفی میں سرحلاتو انکار کیا تمہارا کام کر کے مجھے پریشانی نہیں سکون ملتا ہے اور یہی سمجھے کہ میں سکون لینے کے لئے آپ کے پاس آ رہا ہوں وہ حضیمہ کو باتوں سے قائل کرنا جانتا تھا اس کے بعد پر وہ مسکرائے اٹھی کیونکہ اگر وفا کے بعد سے اس نے مسکرانا سکھا تھا تو بس یہی وہ شخص تھا ورنہ وفا کے بعد اس کے جانے کے بعد کون جینا چاہتا تھا حضیمہ کی بات پر وہ ہنسی تھی تو حضیمہ نے سکون بھری ساس خارج کی تھی اسے لگا تھا کہ اس کے اد گرد جل ترنگ سے بج اٹھے ہو خضیمہ تم ہستی ہو ایسے اچھے لگتی ہو تم ایسے لگتی ہو جیسے گلاب کا پھول تازہ تازہ کھلا ہو اتنی آنکھوں کو بھاتی ہے ہنسی تمہاری کے میں بتا نہیں سکتا وہ آنکھیں بن کی جیسے اس کی ہنسی کو محسوس کر رہا تھا اور اب کی بار حضیمہ بلش ہوئی تھی اچھے ٹھیک ہے میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے بائے اسے یہ کہہ کر کال کارڈ دی حادی جب بھی تعریف کرتا تھا تو وہ یہی کیا کرتی تھی حادی کا فلک شگاف کہہ کھا بلند ہوا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب بھی شرما رہی ہو گئی کہاں ملتی ہیں لڑکی ہیں آج کل میری حضیمہ جیسی ہستے اسے نفی میں سر ہلا کر خود کلامی کی تھی رایان اپنے آفس میں آگر گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی منزل شل رہے تھے اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا دل آج صبح صحیح اداستہ اور رہی صحیح قصر کمل نے پوری کر دی تھی وہ اپنا سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا تھا وفا کتنے لوگ ایسے ہوں گی جن کے اپنے چلے جاتے ہو مگر چینہ تو پڑتا ہے نا اس کے پاس بیٹھتے اس نے پیار سے بچکارتے اسے سمجھایا تھا جس پر وہ سوجی ہی آنکھے لیے اسے تکنے لگی کتنا درد تھا ان آنکھوں میں کتنا رنج تھا چہرے پر وفا نے اس سے پوچھا تھا کہاں سے لاتے ہوں گے وہ لوگ اتنی حمد کیسے جیتی ہوں گے وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی اور اس کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی یہ حمد ہمیں خود کرنی پڑتی ہے وفا ہم سب اس عارضی دنیا میں مسافر ہیں اور ایک نئے دن سب کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے وہ اس کے آنکھوں پہنچتے ہو اسے سمجھا رہا تھا وہ سمجھی تھی یا نہیں مگر سر ہلا گئی تھی دروازے پر دستک ہونے پر اس نے چونک کر سر اٹھائے تھا یہ دستک اس کی سماعت اوپر ہوتھوڑا کی مانت برسی تھی اس نے اپنے آنکھوں کے گیلے گوشوں کو ہدھلی کی کونے سے پہنچا تھا اور دو ترین ٹیشو لے کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا چند ہلموں میں خود کو اس نے نارمل کیا اور ماضی سے باہر نکال لے آئے تھا اور اب وہ پھر اس سے ایک پتھر دل انسان بن چکا تھا اپنی بھاری آواز میں اس نے کہا آ جائیں اس کے اجازت دینے پر کمل بھی سر جھکائے روح میں داخل ہوئی تھی رایان نے اسے دیکھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو I'm sorry sir میں باہر آپ سے بتمیزی کر گی وہ actually intentionally نہیں تھی دراصل میں نارچاہ کر بھی ایک دم جذباتی ہوگی تھی جھوکی نظر کے ساتھ وہ لب کارتے ہو اس نے ماذرت کر رہی تھی شرمندہ کی اس کے چہرے سے آیاں تھی رایان اسے جانچی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی گوری رنگت خوبصورت نقش خوبصورت نقوش کی حامل وہ لڑکی اسے بہت دکھی لگی تھی وہ ایک بہت معصوم سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی مس کامل آپ کو شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں آپ کا رییکشن بہت نارمل تھا مس کامل آپ کو شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں آپ کا رییکشن تو بہت نارمل تھا اور میں سوری کہتا ہوں کہ بینہ وجہ جانے مجھے آپ کو سسپنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اب اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا اور نہ صرف تسلیم بلکہ معافی بھی مانگ رہا تھا کامل نے چونکر بے یقینی سے اسے دیکھا کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اسے ہادی اور تابش نے جاؤ پر رکھا تھا تو رایان نے سب سے زیادہ غصہ کیا تھا کہ کسی ناتجربہ کار سٹاپ کو رکھنا سر از سر غلط ہے مگر تابش لوگوں نے اسے یقین دلائے تھا کہ اس سیکھ جائے گی یہ ہی ہوا تھا کہ کامل جلد ہی سیکھ گئی تھی تب سے اسے اپنے اس کھڑوس بات سے عجیب سے چڑھ ہو گی تھی وہ اپنی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھ رہی تھی سر آپ کو کوئی سیوری کہنے کی ضرورت نہیں ساری غلطی میری ہی تھی مجھے ان فارم کر دینا چاہیی تھا مگر تب مجھ پر ایک دم سے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی کامل نے آہستگی سے سارا الزام اپنے سر پر لیتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا تھا تو رایان کو اس پر بے تہاشت تر سایا تھا کیا ہوا تھا تمہاری ماما کو اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے ٹیبل پر کونیاں ٹکا کر اور اس کے جانب قدر جھک کر پوچھا تھا رایان کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ سوال اس کے لئے خنجر کی مانت تھا سر ان کو کینسر تھا کامل بینہ نظریں اٹھائے ہی نم آواز میں بولی تھی اور اس کی بات پر رایان کو شوق لگا تھا اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنے آنسو گلے میں اتار رہی ہیں وہ لڑکی اسے بلکل ہزیمہ جیسی لگتی تھی اس کی بہن اتنی عیش باری زندگی گزار ہی تھی اور یہ لڑکی جگہ جگہ اپنی جیوتیاں چٹخاتی پھر رہی تھی ان کو کینسر تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں ہم علاج کراتے ان کا رایان نے افسوس سے کہا تھا ہاں اگر وہ بتا دیتی تو اتنا ظالم ہر کس نہیں تھا کہ اس کی ماں کو مرنے دیتا سر انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا مجھے خود ایک مہینہ پہلے بتا چلا تب کمپنی سے میں نے لون لیا تھا آنکھوں کے گلے گوشوں کے غیر محسوس انداز میں ہتھیلی کی پوش سے صاف کرتے اس نے آرزدگی سے بتایا کتنا روئی تھی جب اسے پتا چلا تھا کہ اس کی ماں آخری سٹیج پر رہے اس کی ماں ہر درد بنا کہہ سہتی رہی تھی اس نے کمپنی سے لون لیا تھا اور کتنی کوشش کی تھی کہ اس کی ماں بچ جائے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی جیسے اللہ کو منظور اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین آپ حمد کریں گی تب ہی تو گھر کو سنبھال سکیں گی نا رہیان کو سچ میں سب کچھ سن کر بہت دکھ ہوا تھا اس لئے اس نے تسلی کے دو بول بولے تھے کمل سو سو کرتی تلخی سے مسکرائی تھی تو رہیان نے ناسم جیسے کیوں مسکراتے دیکھا تو وہ بولی سر میرے گھر میں اور کوئی نہیں بابا کی چند سال پہلے ڈیتھ ہو گی تھی پھر میں اور ماما ہی تھے اور اب صرف میں آہستگی سے کہتے وہ نظریں جھکا گئی تھی رہیان جانتا تھا کہ وہ اپنے آنسو پی رہی ہے لہجے میں عمر بھر کی تھکن تھی اور اس کا لہجے کسی جواری جیسا تھا جو اپنی ساری جمع پونجی لٹا چکا ہو رہیان تو یہ سب سن کر ہی سکتے میں آ گیا تھا تو آپ اکیلی کیسے رہ رہی ہیں اتنے خراب حالات میں ہیں آج کل وہ اب شوقی نظروں سے سے دیکھ رہا تھا جس پر وہ اب ہنسی تھی اس کی آواز میں شیشے ٹوٹنے جیسی آواز تھی جیسے ایک ساتھ کئی شیشے کی امارتوں کو توڑ دیا گیا ہو ایک عذیت بھری مسکراہت تھی اس کی سر جب دنیا میں میں اکیلی رہ کی ہوں تو گھر میں اکیلے رہنا کونسا مشکل کام ہے وہ آہستگی سے بولی تو رہیان ہونک بنو سے دیکھ رہا تھا لیکن فی الحال میری خالہ ہے نیکس ویک وہ چلی جائیں گی لندن خیر سوری کچھ زیادہ ہی پرسنل میریٹر شیئر کر گئے میں آپ سے اینیوے سر آپ بتا دے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے یا میں خود کو سسپینڈ ہی سمجھوں معذرت کرتے ہو اس نے اپنے لہجے کو حد تل امکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی اور پھر علش کر رہیان کو سوالی نظروں سے دیکھتے ہو پوچھا اس کی آنکھوں میں درد پھیلا ہوا تھا رہیان کو ان کانچ سی آنکھوں نے کسی کی یاد دلائی تھی ایسے ہی کانچ کی آنکھیں تھیں کسی کی مگر وہ آنسو سے نہیں جگنوں سے بھری ہوتی تھی ان میں درد نہیں شرارت ناچہ کرتی تھی اور ان آنکھوں سے رہیان کو عشق تھا سر کیا ہوا اس نے مسلسل خاموش دے کر اس سہم کر بولی تھی ایک تو سر رہیان نے نرمی سے بات کر کے پہلے ہی الجا دیا تھا رہیان نے حال میں لوٹے ہوئے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا اور بولا میں آپ کو سسپنڈ نہیں کر رہا سر کو خم دے کر اس نے بھاری آواز میں کہا تھا جس پر کامل نے سکون بھری سانس خارج کی سر تینک یو سو مچ میں آپ کا لون بھی چل دی ریٹرن کر دوں گی اگین تینک یو سو مچ کیا میں اب جاؤں اس کی مشکور ہوتی شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا رہیان نے ہاں میں سر ہلا دیا اسے ٹیک لگا لی تھی جو لوگ خوش ہیں محبت میں ان سے پوچھیں گے ہی جو لوگ خوش ہیں محبت میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ کاروبار سہولت سے کیسے چلتا ہے تمہارا سب سے برا خواب بھی نہیں ویسا ہمارے ساتھ حقیقت میں جیسے ہوتا ہے تو آج کا دن کیسا گزرا کالج میں وہ ڈنر ٹیبل پہتی جب ربیز نے اسے دیکھا تو اس کی سامنے فوراں حزیما کا اداس سا چہرہ آیا تھا اچھا تھا بھائی سرسری سا کہتے اس نے سر ہلایا تو شاہینہ بیگم نے اسے دیکھا وہ ایک دم کھوس ہی گئی تھی کیا ہوا تم کچھ الجی الجی سی لگ رہی ہو شاہینہ بیگم نے اسے جانچتی نظر سے دیکھا تو رمیز نے بھی فوراں اسے دیکھا تھا پھر وہ بولی ماما آج کالج میں ایک لڑکی دیکھی تھی بہت خوبصورت لیکن بہت اداس بھی اس نے فور پلیٹ میں رکھتے ہوئے ان دونوں کو وہ لڑکی دیکھو بتایا ماما اور رمیز نے اسے فوراں ناسمجھی سے دیکھا تھا پھر وہ بولی ماما میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا مگر اس نے ریجیکٹ کر دیا وہ اب دکھ سے ان کو بتا رہی تھی ہاتھو تمہیں کیا ضرور تھی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ہاں رمیز کے چہرے پر تناہو تھا اور وہ خفقی سے پوچھ رہا تھا بھائی مجھے وہ اچھے لگی تھی نا اس کے بعد پر شاہینہ بیگم بھی دھیمے سے مسکرائی اچھا آئندہ اس سے دور رہنا کسی میں اتنے حمد نہیں میری بہن میری پنسل کی فرنڈشپ آفر کو ریجیکٹ کریں رمیز اب سخ لہجے میں غصے سے کہہ رہا تھا بھائی اس کی آنکھوں میں نا ایک اداسی کا جہاں آبا تھا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہو اس کی آنکھوں میں آسو نہیں تھے مگر پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں عشقوں کا دریا ہو حبا کھوئی کھوئی لہجے میں اس کو تصور ملائے ان کو بتا رہی تھی رمیز پھر کچھ کہنے لگا تھا جب شاہینہ بیگم نے اسے آنکھوں کے شارع سے منع کیا پھر انہوں نے اس سے کہا اچھا بیٹا تم کل پھر اسے آفر کرنا فرنڈشپ کی ٹھیک ہے امی کی بات پر اس کی آنکھیں فوراں چمک اٹھی اور مسکراتے ان کو دیکھنے لگی ہاں ماما آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ مسکراتے ہیں وہ اٹھی تھی پھر رمیز کی گلے میں باہن ڈال کر اس نے سوری کہا کہ اس کی بات پہلی بار نہیں مان رہی تھی رمیز بھی مسکراتیا کہ اس کی خوشی میں ہی تو رمیز کی خوشی تھی اسلام علیکم وہ کالی سے سیدھی لاؤنج میں آ کر مسکراتے ہو بولی دل کتنا بوجل تھا صرف وہی جانتی تھی مگر مسکرانہ تو تھا ہی نا والیکم السلام کیسی ہو میری جان اور کیسا دن گزرا سارا زیدی نے مسکراتے ہو محبت پر انداز میں پوچھا تھا وہ سر ہلا کر مسکرائی اور بولی اچھا اداسی اس کے لہجے سے آیا تھی سارا زیدی نے آنسو ہلک میں ادھارے تھے وہ چہرہ ان کی گود میں شپا گئی حزیما کب آئی اور کس کے ساتھ مدر نے مسکراتے ہو اس نے دیکھ کر پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا اس گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ مضبوط تھی تو وہ مدر ہی تھی آپی میں بس ابھی آئی تھی حادی کے ساتھ آئی ہوں وہ باہر کسی کی کال سن رہے ہیں ریدہ کہاں ہے اس نے اپنے آنسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر اپنی بھتیچی کا پوچھا تھا وہ ابھی سوئی ہے بہت مس کر رہی تھی بار بار کہہ تھی کہ ایما کہاں ہے ایما کم ہوگی تم بتاؤ کیسا دنزم گزرا کالج میں وہ مسکراتے ہو ریدہ کا بتا کر اسے پوچھنے لگی جس پر اس نے سر کو آہستہ آہستہ ہلا کر مسکرا کر ان کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی کوئی اچھا تھا اچھا میں نے تمہارے لئے بریانی بنائی ہے تمہاری فیورٹ وہ کھنکتی آواز میں بولی تھی تو حزیمہ نے تھیرے سے پلکیں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا وہاں ان کے آنکھوں کے کنارے بھی گیرے ہو رہے تھے پھر وہ کالین پر نظریں جھکائے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی آپی بریانی تو وفا کی بھی فیورٹ تھی نا اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی سارہ زیدی اور مدہت نے فوراں اسے دیکھا تھا اس کے چہرے پر ایک درد رکم تھا اور آنکھیں ایسی تھے جیسے خون چھلکنے والا ہو میں نے کہا تھا وفا کون کھاتا ہے بریانی اتنی اور وہ کہتی تھی کہ حزیمہ درد سے بول ہی تھی جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو مدہت گلے میں آنسو تارتے ہوئی محسوس ہوئی اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگی تھی اس نے باری باری دونوں کو دیکھا دونوں ہی سار جھکائے بیٹھی ہوئی تھی پھر وہ کچھ کہنی لگی تھی جب سامنے حادی کھڑا نظر آیا وہ فوراں کچھ کہیں بنا وہاں سے چلی گئی تھی اس کے آنکھوں سے گال پر لڑکتے آنسو حادی کی نگاہوں سے چھپے ہر کس نہ رہ سکے حادی نے اس کے جانے کے بعد خالہ اور بہن کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی آپی میرا کھانا روم میں لے آئیں میں جا رہا ہوں اس کے پاس حسومہ کے جانے کے بعد مدھت کو دیکھتے اس نے آہستگی سے کہا تھا جس پر اس نے سر ہلا دیا تھا اور پھر وہ کچھن میں چلی گی حادی ایک نظر سارا زیتی پر ڈال کر اندر چلا گیا یا اللہ میرے بچوں کو حمد دینا وہ دن بطن سنبھلنے کے بجائے مزید ٹوٹتے جا رہے ہیں سارا زیتی نے درد بھری آواز میں کہتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی ان کو پتا تھا کہ وہ جیسے حمد کرتی تھی بچوں کے سامنے کیسے ان کو مضبوط بن کر دکھاتی تھی وفا لوٹا ہونا یار پلیز میں ہار رہی ہوں اب میں جی نہیں پا رہی میں یہ راہ سینی میں رکھ رکھ کر مر جاؤں گی اس کی تصویر پر سر رکھ کر رو پڑی تھی وہ اس پل بہت ٹوٹی ہوئی تھی اس کا وجود کانچ کے ٹکنوں پر گرا محسوس ہو رہا تھا اور وہ حمد ہار رہی تھی کاش وفا کہ تم ایک بار کہیں دیکھ جاؤ اور میں تم سے پوچھوں ایک ایک سوال کا جواب مانگو وہ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور کتنی عذیت تھی اس کے آواز میں اسے سیڑیوں پر کسی کی آنے کے آواز آئی تو اس نے فوراں تیزی سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑا تھا اور گہر گہر سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی تھی تب ہی اس کا دور ناکھ ہوا تھا وہ جانتے تھی کہ ابھی دروازے پر دستک ہوگی پھر بھی وہ ڈر کر اوشل بڑھی کیونکہ یہ دستک وہ پہچانتی تھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش پھیرتے ہو اس نے حد درجہ نارمل لہجے میں کہا یس کم این اجازت ملتا ہی ہاتھی روم میں چلایا اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا دیکھ اس نے شکر کا سانس لیا کہ وہ خود کو اتنی جلدی نارمل کر لے گی اس نے کہاں سوچا تھا اسے تو لگا تھا کہ وہ ابھی بھی رو رہی ہوگی یہ جانے بھی نا کہ وہ رو کر چپ پی کر چکی تھی حدی کو خموش کھڑا دیکھ کر خزیمہ نے بمشکل مسکرا کر پوچھا کیا ہوا ناثنگ تم بتاؤ دن کیسا گزرا وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس پر جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا خزیمہ نے دھوک نگلا تھا سب فیرس کوپریٹے ہیں بہت زیادہ مسکرا اگر سر کو مسلسل ہلاتے ہو اس نے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتے ہوئے عام سے انداز میں بتایا تھا مگر حادیوں سے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر وہ بولا کیا کوئی دوست بنا تمہارا جواب میں حزیمہ نے انکار میں سر ہلایا اور بولی دوست کی کیا ضرورت مجھے میرے پاس تو وفا وہ تیزی سے بول رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بار پھر غلط جگہ پر غلط بات بول چکی ہے اس نے گرب سے حادی کی جانب دیکھا تو وہ زب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ جانبوجھ کا نام نہیں لیتی تھی وفا کا مگر ہر بار وفا کا نام اس کی زبان پر آ جاتا تھا جتنی وہ گوشت کرتی تھی کہ وفا کا نام نہ لے اتنے ہی زیادہ وہ سب کے سامنے اس کا نام لے لیتی تھی پھر عزیت ناغلہ جمیں اس نے کہا میں کیا کروں حادی مجھے وہ بہت یاد آتی ہے وہ کیوں چھوڑ گی مجھے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہ بری طرح پھر سے رو پڑی تھی حادی فورا اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اپنے آنسوں کو پہنچنے کے لیے اس نے پہلے زور سے اپنی آنکھوں کو رگڑا گویا آنے والے آنسوں کا بھی رستہ بند کرنا چاہ رہا ہو پھر حزیمہ کے پہلوں میں بیٹھا اور اسے پکارا حزیمہ ہمیں حمد کرنا ہوگی حزیمہ نے اسے کہتے اس نے نام اگر اس کی آنکھوں میں پھیلتا درد حزیمہ سے چھپا نہ رہ سکا تھا وہ بینا کچھ کہے پھر رونے لگی تو حادی نے ابڑھ کر اس سے اپنے ساتھ لگا لیا اس سے رونے دیا رو رو کر اس کی ہچکی بند ہو گئی تھی وفا تو وفا کا نام ہے نہ حادی بے وفائی تو اس کی سرش میں نہیں تھی پھر کیوں اس نے یہ سب کیا وہ کرب نام آواز میں کہتے اس سے پوچھ رہی تھی اس کی آواز اتنی مدھم اور سرگوشی نمان تھی کہ وہ بمشکل ہی سن سکا اس کی بات پر اس نے موٹھیاں بینچ لی تھی اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی حزیمہ وہ ہماری زندگی سے جا چکی ہے کیونکہ وہ سیلفش تھی آہستہ مگر درد بری آواز میں کہتے اس نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی حزیمہ نے اس کے شانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا لیکن اس نے ہمارا کیوں نہیں سوچا وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے اس انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے اس کے ساتھ بقائدہ پلاننگ کی گئی ہو اس کے سوال پر ہادی کی لبو پر تلخ مسکراہت تھی پھر وہ کھڑا ہو اور بولا آئندہ اس ٹوپک پر بات نہیں ہوگی حزیمہ آئندہ مجھے یہ رشتہ مت یاد دلانا آج سے تم یہی سمجھو کہ میری بس ایک ہی بہن تھی اور وہ تمہاری بھابی ہے ایک ہی نن تھی اور وہ ہے مدد زیدی وہ خصے باری نگاہوں سے دیکھتے ہو آہستہ مگر حتمی لہجے میں کہہ رہا تھا خزیمہ نے تھوک نگل کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی چلو اب موٹ ٹھیک کرو آپ ہی آرہی ہیں کھانا لے کر جلدی کرو چہرے پر ہاتھ پھر کر اس نے قدموں کی آہٹ محسوس کر کر اسے حکم دیا تو وہ سر ہلا کر اٹھی ہادی گہرے ساس لے تھا بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا جبکہ ڈریسنگ کے آدھ کھلے ڈراؤ سے اسے وفا کی تصویر دکھائی دی تمہاری یادو سے وفا کو کھرچنا آسان نہیں ہزیمہ مگر اب یہ ناگزیر ہے کہ میں اسے بھول نہیں پا رہا تو تم اسے کیسے بھولو گی تمہاری تو کرائم پارٹنر بھی تھی وہ وفا کی پکچر کو دیکھتے وہ سوچ رہا تھا اور پھر ایک سر آخ کھینچ کر بیٹھ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اسے کچھ یاد آیا وفا کی باتیں یاد آئی جب اس نے کہا تھا یار بھائی جب آپ کو حزیمہ سے محبت ہوگی تو مان کیوں نہیں لیتے اللہ توبہ اتنے بڑے جھوڑ بولتے ہیں آپ کے جس کی کوئی حد نہیں یار بھائی میرا تو ڈریم ہے پی ایش ڈی کرنا رایان مجھے فل سپورٹ کریں گے اور ایک دن آپ کہیں گے واو میری بہن تی وفا زیدی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا حالی کے آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر چلنے لگے تھے کچھ جملے اسے سنائی دینے لگے تھے جو کبھی سکون دیتے تھے آج وہی باتیں اسے عذیت دے رہی تھی اس نے بھی درد بھری نگاہوں سے بے بسی سے آسمان کو دیکھا پہلی دفعہ پہن کے میں نکلا ہوں عشق اور پہلی دفعہ پہن کے میں نکلا ہوں عشق اور حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیسا لباس ہے لیکن یہاں تو تیری حسی رک نہیں رہی کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ تُو اداس ہے ڈینر کرنے کے بعد ریام روم میں آیا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا وہ خود کو ایک مشین بنا ہی چکا تھا اس کی ایک فائل گم ہوگی تو اس کی تلاش میں تھا کہاں گئی یہ فائل اس نے ٹیبل پر رکھی فائل اس کو ٹوٹل دے ہو خود کلامی کی تو اسے بھی ماضی کی کچھ لمحات یاد آئے وفا فائل کہاں رکھی یار دے دو نا پلیز وہ اس کی منتیں کر رہا تھا تو وہ بولی ایک شرط پر وفا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں بات میں کر لیں گے لابات فائل دو مجھے پلیز وہ اس کی جانب دھوڑا تو وہ باہر کو بھاگی وفا یار رک جاؤ اسے تنگ کر اسے دیکھ رہا تھا اور وفا کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی ریان کے جہرے اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا اوکے بتاؤ کیا چاہیے وہ جیسے ہار مانتے ہوئے بولا تو وفا نے کہا ہائے میرا پیارا سچ شہور آپ مجھے اور حزیمہ کو شاپنگ پر لے کر جائیں گے وعدہ کریں مسکرہ کر اسے محبت سے دیکھتے وہ وفا اپنی ڈیمانڈ اس کے آگے رکھ رہی تھی ریان نے پہلے تو اسے گھورا کہ ابھی چند دن پہلے ہی تھی وہ شاپنگ کر کے آئی تھی ریان اس کے بچوں کی جیسی زد پر مسکرہ اٹھا اور پھر کہا چلو ٹھیک ہے اب فائل تو دے دو وفا نے سر ہلا کر فائل اس کو دے دی ماضی یاد آتے ہی ریان نے بھی سر ہاتھ اوپر گرا لیا تھا یہ ماضی اس کو پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا کیوں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا وہ اٹھ کر اپنی گمشورہ فائل علماری سے نکالنے لگا تھا جب وفا کی کتابیں اس کے ہاتھ لگ گئی بے بسی سے سر ہاتھ اوپر گرا کر وہ پھر رو پڑا تھا کون جانتا تھا کہ باہر ہر وقت کھڑوس بنا رہنے والا انسان اپنے کمرے میں تنہائی میں یوں روتا ہوگا کیا کر رہے ہیں آپ رمیز روم میں بیٹھا ہوتا جب اس کی بہن ہبا نے روم میں جھانکا تو وہ مسکرہ اٹھا ہبا اس کے لئے بچوں جیسی تھی کچھ نہیں گڑیا تم بتاؤ بھائی کچھ نہیں ماما نے ایک لڑکی کی پکچر دکھائی ہے نا تو وہ کافی کیوٹ ہے کیا خیالت دیکھ لی جائے وہ صوفے پر ریٹھتی وہ ٹانگ پر چھڑھا کر اسے دیکھتے بولی تھی تو وہ ہلکا سانسا کیا تمہیں پسند آئی اچھے ہی تھی وہ سرسری سے بولی تو رمیز نے اسے دیکھا ویسے کیا سوچ رہے ہو تم بھائی آپ اس لڑکی کی پکچر نہ دیکھی گیا کیونکہ میرے ذہن میں میری بھابی آ چکی ہے وہ چمکتی آنکھوں سے کہتے وہ مسکرا کر اٹھی اور باہر نکل گی تو رمیز نہ سمجھی اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر کہا پگلی کہیں کی اور پھر ہستے وہ اپنے لیپ ٹاپ پر دوبارہ چھک گیا تھا ٹیرس پر کھڑا وہ دور خلاؤں میں کھویا ہوا تھا چانت آج آسمان سے غائب تھا ہر طرف اندھیرہ تھا بلکل ایسے جیسے اس کی زندگی میں اندھیرہ تھا اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی وفا مت یاد آیا کرو مجھے اتنا کسی دن میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اور میں ایسے مرنا نہیں چاہتا اپنی کنپٹیوں سے ہلاتے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرک کی تھی کیا آپ کی سر میں درد ہے میڈیسن لاؤں وفا اسے یوں کنپٹیوں سے ہلاتے دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی اس نے آنکھیں کھول کر نہیں میری جان تم میرا سر دبا دونا ریان نے معصومی سے کہتے اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی جس پر وہ ہلکی سے مسکرائی وفا کی مسکراہت ہمیشہ پر اسرار اور پر کشی سے ہوتی تھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراں ہتے لی کہ پچھ سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی اور پھر اجازت تھی آ جاؤ حسیمہ کو ٹیرس کی طرف ہی اس نے بلا لیا تھا حسیمہ نے ایک اداست نگاہ اس پر ڈالی ان دونوں کی یہ فیورٹ جگہ تھی اس کے پاس آ کر حسیمہ نے کہا ایک سوال پوچھوں آپ سے حسیمہ نے اسے اجازت طرف نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ریان نے دھیری سیسر کو جمعش تھیگر سے اجازت دی میں چاہتی ہوں کہ آپ روز مجھے کالیج ڈراب نہ کیا کریں وہ ہاتھ مسلتے ہو لی تو وہ چونک اٹھا اور بولا کیوں اس نے نہ سمجھی سے حسیمہ کو دیکھا اس کے انداز سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے بس ایسے ہی آپ لیٹ ہو جائیں گے آفیس سے نا حسیمہ نے فوراً بہانہ بنایا تو وہ بولا حسیمہ میں کس لیے کماتا ہوں اتنا تم لوگوں کے لیے نا گھر پر بھی وقت نہیں دے پاتا تو اچھا ہے نا کہ کالیج ڈراب کرتے ہو کچھ وقت تمہارے ساتھ بیٹالیا کروں اپنے بازوں سینے بربادے وہ پور سکون انداز میں کہہ رہا تھا تو حسیمہ نے سر اس بات میں ہلایا وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو لب کرتے ہو کچھ سوچ رہی تھی حسیمہ کیا وفا کے متعلق کچھ کہنا ہے اگر کہنا ہے تو کہہ تو تم وہ بے حد نرم لہجے میں بولا تو حسیمہ نے چونکر بے حد خیرانی سے اسے دیکھا تھا رایا نے اپنے لبوں کو باہم سختی سے پیوست کر کے سر اس بات میں ہلایا تھا بھائی ایک سوال ہے جو مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کافی عرصے سے پوچھنے چاہ رہی تھے مگر حمد نہیں ہوئی وہ بے بسی سے بول رہی تھی اور اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی رایا نے اس کی بات پر حیران ہوا اور پھر بولا کیسا سوال بھائی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وفا ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے حزیمہ نے آہستگی سے کہا تھا اپنا وہم ڈر اس کے سامنے رکھا تھا نہیں مجھے بلکل ایسی نہیں لگ رہا اس نے انکار میں سر ہلایا جبکہ حزیمہ جانتی تھی کہ وہ اندر اٹھنے والے عبال کو دبا رہا تھا مجھے یقین ہے کہ میری وفا ایسا کر ہی نہیں سکتی کبھی نہیں اس کے لہجے میں یقین تھا مان تھا بے بسی بھی تھی جس پر وہ بروقت قابو پا لیتا رہا ہاں بھئی وہ تم ازاق میں بھی ایسا نہیں سوچتی تھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو خدا کرے کہ کوئی حادثہ ہی ہو حزیمہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ایسی تھی حزیمہ آنکھوں میں آسو لیے اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ بولا وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی حزیمہ مجھے کبھی بھی مشکوک نہیں لگی وہ نہ ہی اتنی حمد والی تھی وہ مجھ سے لڑتی تھی مگر وہ چھپکلی سے ڈرنے والی لڑکی اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی رایان بے بزی سے بول رہا تھا اور اس کی آواز کام پر رہی تھی دنیا کے سامنے بظاہر مضبوط مضبوط نظر آنے والا پتھر دل انسان اپنے اندر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا حزیمہ نے اس کے آنکھوں میں عزید دیکھی تھی اس کے آنکھوں میں پھیلتا درد حزیمہ کو بے چین کر رہا تھا آپ مان رہے ہیں بھائی کہ وہ بے قصور ہے وہ سب ایک حادثہ تھا حزیمہ نے اس کے بعد اسے جو نتائج اخذ کیا اس کے پیشے نظروں سے پوچھ رہی تھی رایان نے اسے دیکھا جو امید بھرن نگاہ اسے سے دیکھ رہی تھی محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی حزیمہ لیکن لیکن کیا بھائی لیکن کہیں تو کچھ ایسا ہوا ہے نا جو ہمیں نہیں پتا یا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کوئی ایک سین کہیں مسنگ ہے حزیمہ جو ہماری نظروں سے اوجل ہے وہ کھوئی کھوئی نظروں سے آسمان کو دیکھتے بول رہا تھا حزیمہ نے آنسو ہلک میں اتارے وہ میسیجز کسی کو بھی یقین دلا سکتے ہیں کہیں آپ بھی تو نہیں حزیمہ نے اپنے ایک اور ڈر بیان کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا حزیمہ وفا جذباتی ضرور تھی مگر وہ اتنی خودگرز نہیں تھی وہ اتنی جلدی حمد ہارنے والی نہیں تھی اب اس ٹوپک کو چھوڑو کیونکہ یہ ایک ایسی الجی دور ہے جیسے سلجانے کی چاہ تو پہلے سے زیادہ چاہ کی تو پہلے سے زیادہ اُلج جائے گی ڈر ہے کہ کہیں یہ بچے کچھے رشتے بھی اس دور میں نہ اُلج جائیں ایک کپ کافی دے جانا مجھے پلیز سنجید کی اس سے کہتے ہو آخر میں اس نے بات جو ختم کرنے کیلئے کافی کا کہہ دیا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی کچھ لوگ ساتھ ہوں تو احساس نہیں ہوتا جب بچھنے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو جینے کی ہی وجہ تھے اور وفا بھی ان میں سے ایک تھی جس کے بچھنے کے بعد ہم سب کی زندگی وہیں رک گئی کسی کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے وہ کسروار ہے یا نہیں کوئی اس ٹاپک کو کرید نہیں نہیں چاہتا کیونکہ سب کو معلوم ہے پھر بھی ویسے ہی اس سے محبت کریں گے تو بہتر ہے کہ انجان ہی رہیں شاید ہم سب کو اس سے محبت ہی ایسی ہے کہ نیگٹیف رول بھی پوزیٹیو لگتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے ہاتھ رہ کر ان کو مزید جلنے سے بچانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا وفا اس کی محبت تھی اس کی بیوی تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ تو اس کا سب کچھ تھی اسے وہ یاد نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خود اکثر سے یاد آدھی رہتی تھی دل کا بوجل پن بڑھتا ہی جائے دل کا بوجل پن بڑھتا ہی جائے کتنا ماتم گریہ زاری اور کروں سناٹا ہے میرے اندر اور چیخیں بھی یار بتا چپ بہتر ہے کہ شور کروں